شیخ بٹی صاحب یہ بھی آج کل کے دور میں اہم سوال ہے کہ آن لائن جو کام ہے اس کے بارے میں یہ کام کرنا کیسا ہے اور اس کی کمائی کیسی ہے دیکھیں آن لائن کمائی تو نجاز نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آگئی ہیں جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ اگلے کے کنٹرول میں آگئی ہیں یہ جو شریعت کی تقاض ہیں ان کے پورا کیا جائز آن لائن صحیح ہے اگر نہیں ہے تو پھر نجاز ہے ایک سوال ہے شیخ صاحب کے یہ جو آپ نے پیچھے کیا ہے آن لائن ٹریڈنگ کے مالے سے ایک مفتی صاحب ہے مارے معروف سوشل میڈیا پہ ان سے یہ سوال ہوا تو یہ حدیث بیان کر کے ولا تو بے مالیسہ اندک جو چیز آپ کے پاس کنٹرول میں نہیں ہے اس کو آپ نہیں بیش سکتے تو لہذا اس حدیث کو پیس کر کے انہوں نے کہا بے آن لائن ٹریڈنگ جائز نہیں ہے تھوڑی سی اس حوالے سے وضاحت کر دیں تاکہ ماری بھی مزید تسلی ہو جائے دیکھیں جی بات تو ملکل صحیح حدیث میں ہے لہذا کنٹرول کے کئی شکلیں ہوتی ہیں آج جدید دور ہے کنٹرول کا تقاضی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وہ چیز ہو گئی اور آپ سمجھتے کہ وہ چیز آپ کی ہو گئی ہے اس کے لئے جو اصول موجودہ حالات کے مطابق ہوں اس کے مطابق اگر وہ چیز آپ کی واقع ہو گئی ہے تو ٹھیک کہ وہ آپ کی اگر نہیں ہے تو وہ آپ کی نہیں ہے پھر اس کو نہ آپ بیچ سکتے ہیں نہ ایسا کی چیز آپ لے سکتے ہیں شیخ آپ بھی فرمائے کہ اولاد میں سے کسی کو نافرمانی کی وجہ سے آگ کرنا کیسا ہے اگر سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک اولاد کو نیک بنائے اگر کوئی اولاد نافرمان ہے تو نافرمانی کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی لیکن اس کی نافرمانی کی وجہ سے آپ بھی شریعت کی خلاف دینہ کریں اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو جدا سے محروم کرنا یہ ناجائز ہے ورنہ اس میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں اس نے بھی نافرمانی کی اور تو نے بھی اللہ کی نافرمانی کی لہٰذا اگر وہ نافرمان ہے اس کو سزا ملے گی آپ اس کے لئے دعا کریں اللہ اس کو ودایت دے لیکن آپ نافرمانی کی وجہ سے اس کو آگ نہ کریں شیخ بٹی صاحب سوال ہے غریب بندہ حقیقہ نہیں کر سکتا کیا اس کی کوئی اور کنجائش ہے یا نہیں جی ہاں جب وہ شف غریب ہے اس کے اندر حقیقہ کرنے کی حمت نہیں ہے تو ٹھیک ہے حقیقہ اس پر لازم تو نہیں تھا اگر حمت ہوتی وہ کر لیتا تو اچھا ہوتا اگر حمت نہیں ہے اس نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انشاءاللہ نیت پر عجر دیتا رہے گا انشاءاللہ ہاں جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے زندگی میں تو اپنے بچے کی طرف سے کوئی نہ کوئی صدقہ کر دیں وہ اگرچہ حقیقہ نہیں ہے لیکن حقیقہ کے حکم میں ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گرنی ہوتا ہے ایک بندن ہوتی ہے مسئیبت میں مسائل میں بیماریوں کی زد میں رہتا ہے جب اس کی طرف سے حقیقہ یا صدقہ کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی جو گرن ہے جو بندن ہے گرن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب بھی اللہ اس کو تفیق دے وہ بیٹے کی طرف سے بچے کی طرف سے بچے کی طرف سے کچھ نہ کچھ کر دے فوتگی کے تیشرے یا چوتھے دن خیرات کرنا یا علماء کرام کی تقاریر کرانا درست ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عمل نہیں ہے بلکہ یہ عمل ایک فطرہ اور بدد کی شکل اقتیاد کر چکا ہے کہ کہیں تیجہ ہے اور کہیں ملانے ہیں ہاں آناف کے ہاں تیجہ ہے اور علیہ السلام نے آج کل میں نے سنا ہے کہ وہ ملانے ہوتے ہیں ملانے کیا چوتھے دن جی ہم تیجہ نہیں کرتے چوتھے دن جانا مولیوں کو بلاتے ہیں پرگام کراتے ہیں یہ سارے کام شریعت کے خلاف ہے شیخ صاحب یہ ایک دکھی شوہر نے سوال پوچھا ہے کہتا ہے مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن وہ خرچہ بہت کرواتی ہے اب میں کیا کروں نوکری اور نخرے جب آپ کو محبت ہے تو پھر یہ چیزیں چلیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے آگر از کرنے لگے کہ مجھے نہ اپنی بیوی سے بہت محبت ہے لیکن یہ یہ اس کے اندر خامیہ ہیں تو میں کیا کروں اب ہم اطلاق دے دے اس نے کہا مجھے محبت زیادہ ہے تو میں پھر برداش کروں کیا اگر کسی لڑکی نے میری امی کا دودھ ایک مرتبہ پیا ہے تو کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں دیکھیں جی ایک مرتبہ اس نے دودھ پی لیا ہے اب دودھ کتنا پیا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب اس نے آ کر کہا کہ جی جس سے میں نے نکاح کیا ہے ایک کالی رنگی عورت آئی ہے اس نے آ کر کہہ دیا کہ ایک ارزا تکمہ میں نے تو اس کو بھی دودھ پلایا تھا تجھے بھی پلایا تھا آج جا آگے وضاحت رہی کتنا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کیفہ وقت قیلہ بھائی آپ بات ہو چکی ہے کہنے والے نے ایک بات کہہ دیئے لہٰذا اس کو فارغ کر دے اس سے اس کو جدا کر دیئے تھا اس سے نکاح نہ کرے